مسجد کی تعمیر ایک ضرورت ہے ہر چھر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کی ضرورت کے لحاظ سے ہی اس پر پیسے خرچونے چاہیے اگر اس کی ضرورت کے لحاظ سے زیادہ اگر کریں گے تو اسی کو پھر اسراف کہا جاتا ہے جو چیزیں ضرورت نہیں ہیں کیوں خامخا جو ہے اس کے اوپر وہ پیسہ خرچ کرنا جائے آج ہماری سماج اور سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے میرے بھائیوں جو سخت محتاج ہیں پریشان ہیں ان کو پیسوں کی ضرورت ہے ایسے ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں ان کے لیے کوئی قرضہ دینے والا بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی قرضہ دے دے اور اس سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے نہ جانے کتنے لوگ ہیں انہیں جب قرضہ نہیں ملا تو بینکوں سے سود کے لون لے کر کے انہوں نے اپنی ضرورتیں پوری کی ہیں ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں سوسائٹی میں ہیں ایسے اگر ہم یہ پیسے بچا کر کے ان کی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں اگر یہ چیزیں جو ہے ہماری ادھر چلی جاتی ہیں تو اس میں تو سب کا بھلا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کہ آپ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ اگر آپ ایک اعلان کر دیتے تو مسجد نبی بہترین پکی بن جاتی ایسا کچھ نہیں تھا اس زمانے میں بھی بعض صحابہ کے پاس پیسے تھے لیکن ضرورتیں تو اسری زیادہ تھی تو آپ نے اس کی طرف نہیں بلکہ ان ضرورتوں کی طرف دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے جن کو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتئي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر والأمور محدثاتها وكل محدثات بدع وكل بدعت ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز خواتین آج جمعہ کا یہ خطبہ انشاءاللہ مسجد سے متعلق یہ خطبہ ہوگا آج کے اس خطبے کے لئے اس عنوان کی اس ٹاپک کی ضرورت اس طرح پیش آئی کہ میں نے یوٹیوب پہ ایک میسج دیکھا یا کہہ لیجئے کہ اس پہ اپلوڈ کیا ہوا مسجد سے متعلق ایک پیغام دیکھا کسی بھائی نے ہمارے اس ملک کی کسی ایک صوبے کی مسجد کے تعلق سے مسجد کے بارے میں مسجد میں جا کر کے پورا ویڈیو لے کر کے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہوا ہے اور اپلوڈ کرنے کے بعد لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ کبھی بھی آپ اس علاقے میں آئیں تو اس مسجد کو ضرور آ کر کے دیکھیں بڑی شاندار بڑی عالی شان مسجد ہے دیکھنے کے لائق ہے یہ مسجد کبھی بھی آئیں تو اس مسجد کی زیارت ضرور کریں اس مسجد کو ضرور دیکھیں اور پوری مسجد کا ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اس کو دیکھنے کے بعد میرے بھائیوں دل میں یہ خیال آیا کہ ہمیں اس سے متعلق لوگوں کو بتانا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ کیا یہ ایک صحیح اسلامی طریقہ ہے کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے مسجد احمد اور سنن کی یہ حدیث ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لا تقوم الساعت حتی يتباہ الناس فی المساج کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں پر فقر کرنے لگے گی مسجدوں کی تعمیر جو ہوگی وہ فقر کے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہماری مسجد بڑی عالی شاد مسجد ہے ہماری مسجد دوسری تمام مسجدوں سے اچھی ہے جیسا بھی میں نے کہا کہ بسی ویڈیو میں آپ چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ بتایا ہوا ہے یہ میسیج ہے اس کے اندر کی دیکھنے کے لائق مسجد ہے مسجدیں میرے بھائیوں دیکھنے کے لیے تعمیر نہیں کی جاتی ہیں یہ اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے نہیں تعمیر کیا جاتا ہے یہ کسی کا گھر نہیں ہے کہ اس علاقے میں سب سے اچھا میرا گھر لوگا کر کے دیکھیں اور میرے گھر کی تعریف کرنے ہیں مسجدوں کی تعمیر کا یہ مقصد بھی نہیں ہے اور اگر اس طرح سے فخر کے لیے کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اسے قیامت کی علامت قرار بھی انصر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہے ان کا ایک قول امام بخالی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے یہ مشہور صحابی انصر بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کو روایت کر دے وہ کہتے ہیں کہ يَتَبَاهَوْنَا بِهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں فخر تو کریں گے ایک دوسرے پر اپنی اپنی مسجدوں کی مدہ سرائی کریں گے اس کی تعریفیں کریں گے اس کی عالی شان ہونے کو بیان کریں گے لیکن اسے آباد نہیں کریں گے قیامت کی آرامت ہے یہ کہ مسجدیں آباد نہیں رہیں گی ہاں مسجدوں کی شان اس کی عظمت مت پوچھئے کس طرح سے اس میں تعمیر اور کتنی تضعین اور ڈیکوریشن کس طریقے سے مسجد کا کیا جائے گا کس طرح سے اسے ڈیکوریٹ کیا جائے گا یہ ساری چیزیں کہا لوگ کریں گے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کو روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی ایک حدیث ہے اس اس لئے میں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی تھا آپ کو پیش کر دوں انہوں نے کہا کہ لَتَذَخْرِفُنَّهَا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں لَتَذَخْرِفُنَّهَا كَمَا ذَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَرَى کہ تم بھی مسجدوں کو ویسے ہی مزین کروگے زخرفہ کہتے ہیں عربی میں تزہین کاری اس زمانے میں نقش و نگاری آج کے دور میں گئنا آؤ تو آپ ڈیکوریٹ کرنا جیسے کہتے ہیں انگلیش میں ڈیکوریٹ جو ہے وہی جو ہے یہ زخرفہ عربی میں کہتے ہیں تو کہا کہ تم لوگ بھی یعنی مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ اس امت کے اندر بھی یہ چیز آ جائے گی کہ یہ بھی مسجدوں کو ویسے ہی مزین کریں گے جیسے یہود و نصارہ اپنی اپنی عبادت گاہوں کو مزین کرتے تھے یہ بعض لوگوں کو میرے بھائیوں شبہ ہوتا ہے یا ڈاؤٹ رہتا ہے یہ خاص طریقے سے اگر آپ دیکھیں انٹرنیٹ وغیرہ پر تو ایسے بڑے سوالات مل جائیں گے ہمارے بھائی ہمارے مسلمان بھائی جو کی یورپین کنٹیز میں رہتے ہیں یا امریکن کنٹیز میں رہتے ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے بڑے سوالات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں چرچ وغیرہ جو ہوتے ہیں یعنی نان مسلم کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں بڑی عالی شان ہوتی ہیں تو ہم مسجدیں بھی وسیلے ہاتھ سے بنائیں ان کو دکھائیں کہ دیکھئے ہماری مسجدیں بھی آپ سے کسی کم درجے کی نہیں ہیں ان کے اندر ایک طرح کا یہ جو ہے شعور یہ چیز پائی جا رہی ہے ان کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ یہود و نصارہ نے جس طرح سے اپنی عبادت گاہوں کو چمکایا اس کی تذین کی اس کی نقشوں نگاری کی اس کو ڈیکوریٹ کیا لیکن عبادت تو دور دور تک نظر نہیں آتی جنہوں نے تورات و انجیل میں تحریف کرنے کے بعد ہی یہ چیزیں کی ہیں جب تک وہ اپنے اصل دین پر تھے ان کے یہاں یہ چیزیں نہیں تھیں اس کے بعد ان کے یہاں یہ چیزیں آئیں اب مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ ان کو دکھانے کے لئے ہم بھی اپنی مسجد کی شان دکھائیں کہ ہماری مسجدیں بھی کسی اور کی عبادت گاہ سے کم نہیں ہیں میرے بھائیو کروڑوں عربوں روپے خرچ کر کے اگر کوئی جو ہے اپنی عبادت گاہ بناتا ہے اس کا معاملہ ہے یہ ان کا معاملہ ہے لیکن کیا ہمارا اسلام بھی ہم سے یہ کہتا ہے کیا ہمارے لئے بھی یہ چیزیں ہیں کہ ہم صرف مسجد کی تضعین کے لئے اتنے پیسے خرچ کر دے جتنے پیسوں پر مختلف علاقوں میں ایک تعمیر مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے بہت سے دہی علاقوں میں چلے جائیں دہاتی علاقے جہاں لوگ جو ہے بہت مالدار نہیں ہوتے غریب مسکین ہوتے ان کے یہاں نماز کے لئے کوئی اچھی مسجد کا انتظام نہیں ہے ان کو مسجد کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے ان کا بجٹ بھی بہت معمولی سا ہوتا ہے وہ بجٹ میرے بھائیوں صرف مسجد میں جو تضعین کا کام ہوتا ہے میں ایک مثال پیج کر دوں آپ کے سامنے جھت ہے اچھی بات ہے اب اس جھت کے نیچے پی او پی کا اتنا پوری جھت کا کام مختلف ڈیزائن بنانے کے لئے کبھی کبھی اس کا بجٹ اتنا ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں ایک مسجد تعمیر ہو سکتی ہے اس کا کیا فائدہ ہے سوائے اس کے کی خوبصورت لگے اور کیا فائدہ ہے مسجدیں تو خوبصورت لگنے کے لئے نہیں بنائی جاتی بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے یا کہہ لیے کہ ان کی طرف سے یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ ہمارے گھر جب اتنے اچھے ہیں تو اللہ کا یہ گھر یہ مسجد بھی اسی لحاظ سے عظیم و شان ہونی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس طرح سے مسجد ہماری شان ہے تو ہماری یہ شان بڑی اونچی ہونی چاہیے ہمیں مسجد اس لئے بڑی اچھی بنانی چاہیے یہ کون سی تعلیل ہے مسجد کس چیز کے لئے ہے نماز کے لئے ہے اللہ کے ذکر کے لئے ہے یہ مسجدیں کیوں بنائی جا رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے ہے اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لئے آپ یہی مسجد لے لیجئے آپ اس مسجد میں بیٹھے ہیں مسجد بلکل سادہ سی کیا اس میں کوئی پریشانی ہے نماز میں مسجد جس مقصد کے لئے بنائی گئی ہے وہ نماز ہے جماعت کا قیام ہے قرآن کی تلاوت ہے اللہ کا ذکر ہے کیا پریشانی ہے کسی کو اس مسجد کے اندر کوئی پریشانی ہے اس میں اگر کروڑوں روپی لاک کے ڈیکوریٹ کر دیا جائے تو کیا اس سے ہماری نمازوں میں خوشو خوشو بڑھ جائے گا ہماری نمازوں کی وحلو بڑھ جائے گی اس کی وجہ سے ابھی ہماری نمازوں کی وحلو کچھ کم ہے نہیں میرے بھائیو ایسا کچھ نہیں گرمی لگ رہے گی یہ پنکھے لگا دیجئے ایک ضرورت ہے گرمی کا موسم ہے ایسی لگا دیجئے یہ بھی ایک ضرورت ہے اس سے جو ہے لوگوں کی نماز میں خوشو خوضو آئے گا ان کو پریشانی نہیں ہوگی گرمی بہت زیادہ نہیں فیل کریں گے آسانی ہوگی لوگوں کو کیونکہ اب لوگوں کو گرمی میں رہنے کی عادت نہیں رہ گئی ایک ضرورت ہے لیکن بیجا لائٹی تزین کاری جو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ مسجد کے اندر مہنگی سے مہنگی چیزیں لگا دینا جس کا مسجد سے کوئی مسجد کی امارت بہت مضبوط تو اچھی بات ہے یہ بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس کو اسراف نہیں کہہ دیں لیکن سادگی کے ساتھ وہی چیز بنا دی جائے تو کڑوڑوں روپے بچ سکتے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں بس کیا ہے ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی ہے ہماری مسجد سب سے خوبصورت مسجد ہماری مسجد سب سے اچھی مسجد ہے ہماری مسجد اس علاقے کی سب سے عالی شان مسجد ہے یہ سب تصور کہاں سے آیا ہے یہ تصورات آئے ہیں میرے بھائیو یہود و نصارہ سے جیسا کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم ان مسجدوں کو ویسے ہی مزین کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کو کیا تھا یعنی انہی کے نقش قدم پر چلنا جن کی مخالفت کرنے کی ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم دی تھی ہم انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں بعض لوگ جو اس میں بہت پیسے خرچ کر دیتے ہیں جب ان سے یہ بات کہو کہ یہ صحیح نہیں ہے تو کیا پیش کر دے ہیں در سے کوئی حدیث بھی پیش کر دیتے ہیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے یہ جانے بغیر کوئی نہ کوئی حدیث پیش کر دیتے ہیں تو ایک حدیث بھی فوراں پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ بیتا بناللہ لہو مثلہو فی الجنت کہ جس نے اللہ کے لئے کوئی گھر بنایا یعنی مسجد تعمیر کرائی یا مسجد تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ اسی کے جیسا اسی جنت میں بھی گھر دے گا تو کہا کہ یہاں ہم بڑی آلی شان بڑی خوبصورت بنائیں گے تو جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا خوبصورت گھر دے گا ورنہ تو ہمیں چھپڑ دے دے گا کیا جو ہے کسی کی یہ سوچ یہ کہنا کہ مثلہو یعنی اس کے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی جب مدینہ عیجت کر کے آپ آئے تو آپ نے مسجد پہلی مسجد جو تعمیر کی وہاں پہ مدینہ میں مسجد نبوی اس مسجد کو آپ جانتے ہیں کہ کیسی تھی مسجد جھپڑ تھا تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جو گھر ملے گا وہ جھپڑ کا ہوگا اور ہم جو بنا رہے ہیں مسجد تو ہمارا جو گھر ہوگا بڑا آلی شان ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر کے ہوگا اس کا مطلب تو یہی نکلانا کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا یہاں بنایا وہ ایسا ہی جنت میں ملنے والا کہاں سے یہ مطلب نکال لیتے ہیں اگر یہ بات ہے میرے بھائیوں تو جنت کی نعمتوں کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کا دنیا کی ان نعمتوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے کہاں مقابلہ کر رہے ہیں جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی مالا عین ان راج جس کو نہ کسی غاغ نے دیکھا ہوگا ولا عذر زمیت نہ کسی کان نے زنا ہوگا ولا خادر على قلب بشر کسی کے دل میں بھی کبھی وہ چیز نہیں گزری ہوگی جنت کی نعمتوں کا دنیا کی چیزوں سے کیا مقابلہ کر رہے ہیں ارے اللہ تعالیٰ کیسا گھر دے گا وہ دو اس کے اوپر ہے کہ کتنا خلوص ہے اس کو بنانے میں کتنا اخلاص ہے اس کو بنانے میں کتنی ضرورت ہے اس کو بنانے میں اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کہ یہاں اس کے لئے محل کی تعمیر ہوگی میرے بھائی وہ چھپر کی مسجد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی قرآن میں اس کا بیان ہے کہ اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی کیا اس مسجد کا کوئی مسجد مقابلہ کرے گی لیکن مسجد کیسی تھی اس مسجد کے بارے میں کہتے ہیں صحابہ کہ وہ جو ہیٹ کی ہیٹ جو مٹی کی ہوتی ہے ہیٹ یہ آج کی جو ہیٹیں ہوتی ہیں وہ نہیں مٹی کے مٹی کی یہ ہیٹ یہی دیوار اٹھائی گئی اس کے جو کھمبے تھے وہ کیا ہے خجور کے درخت تو آپ دیکھے ہیں یہاں اگر آپ کو سمجھنا آئے تو ناریل کا جھاڑ جو ناریل کا درخت ہے جو آپ دیکھتے رہتے ہیں اس کا جو تنہ ہوتا ہے نا یہی اس کے کھمبے تھے اور اوپر جو ہے وہی ناریل کے جو یعنی خجور کے ان کے آجوں کے خجور کے ہوتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں ناریل کے درخت تکسی اس کی مشابت ہے دھوڑی تو وہی جو ہے اوپر چھپ پر دھا اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر یہی مسجد تعمیر کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں اس وقت جو تھا ان کے پاس اس کے لحاظ سے انہوں نے تعمیر کی آج ہمارے پاس بہت زیادہ ہے تو ہماری مسجدیں بھی ہمارے گھروں کے لحاظ سے اچھی ہوں گی ان کے گھر بھی ہوئی سے تھی اچھی بات ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا میں بھی وہی کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہماری مسجدیں بھی اب پختہ ہونی چاہیے ایک ضرورت ہے یہ میں نے بھی آپ کو کہا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اس مسجد کیا تھا اس میں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں پختہ مسجد ہے اس میں کیا پریشانی بس اس میں یہ ہے کہ اس میں تزین نہیں ہے نقشو نگاری نہیں کی گئی ہے زائد پیسے نہیں خرچ کیے گئے بس جتنی ضرورت ہے اسی کے لحاظ سے مسجد تعمیر تو کافی ہے یہ آج کے زمانے کے لحاظ سے کیا یہ مسجد کافی نہیں ہے کافی ہے یہ قیدن کافی ہے اس کے لحاظ سے جو ہم اس میں نماز پڑھیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسجد تھی چھپر کی کبھی کبھی تو بارش ہوتی تھی وہاں پہ زمین پر کچھ نہیں ہوتا تھا مٹی ہوتی تھی زمین پر اسی مٹی بے آ کر کے نماز ادا کر دیتے بچھانے کے لئے کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس لیکن آ کر کے اسی مٹی پر نماز پڑھتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے امامت کر رہے ہیں مزید نبی کی بات ہے بارش ہو گئی تھی تو جھپر جو تھا اس میں سے پانی ٹپکتا تھا سوچ لیجئے پانی ٹپکتا تھا اس چھپر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سجدہ کرنا تھا وہاں پر بھی پانی ٹپکا ہوا تھا اگر مٹی ہے اور پانی ٹپکا ہوا ہے تو کیچڑ بن جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کیچڑ پر سجدہ کیا تھا اسی کیچڑ اور کیچڑ آپ کی ناک اور آپ کی پیشانی پر لگا ہوا تھا یہ بتایا ہے محدثین نے اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد کہ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جب سجدہ کرتے ہیں تو ناک اور پیشانی یہ زمین پر لگنا چاہئے کیونکہ اگر یہ چیز گنجائش ہوتی کہ اس کے بغیر بھی ہو جائے گا سجدہ تو کیچڑ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پیشانی نہیں لگا دے تھے لیکن آپ نے اس پر ہی سجدہ کیا اور باقاعدہ کیچڑ آپ کے اس پر لگا اللہ تعالیٰ کو میرے بھائیو یہ کتنا پسند ہوگا آپ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جب اس کا ایک بندہ اس طرح سے کیچڑ میں اس کے سامنے نہ کر رہا ہے سجدے کی حالت میں ہے اس کا توازوں کا یہ انداز اس رب کو بہت پسند ہے ایسا نہیں ہے کہ صحابہ میں سے میرے بھائیو کسی کے پاس پیسے نہیں تھے تبوک کے موقع پر عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا سارا ماں اللہ کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا تھا اس میں نہ جانے آج کے دور کے کتنی آلشان مسجدیں تعمیر ہو جاتی لیکن مسجد کی تعمیر میں وہ پیسہ نہیں خرچ کیا گیا وہ پیسہ اس لشکر کی تیاری میں خرچ کیا گیا جس لشکر کو تبوک کے علاقے میں بھیجنا تھا اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا تھا لوگوں کے سامنے کہ جو بھی جس کے پاس ہے وہ لا کر کے دے اور صحابہ اکرام نے بہت بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا تھا اور اس سے جو ہے پورے لشکر کو تیار کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز لگا دیتے مسجد کے اندر کہ ہم اس مسجد کو توڑ کر کے بہت اچھی بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ دل گھول کر کے مذہب کیجئے تو میرے بھائیوں لوگ اپنا سارا سامان لا کر کے ڈال دیتے تھے صحابہ کے اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھ دیتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز کی ادائیگی کیلئے اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کیا آپ نے یہ سمجھا کہ جو ہے وہی کافی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی وہ مسجد نبوی اسی حالت میں رہی اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو لوگوں کی تعداد بڑھ چکی تھی مدینہ کی آبادی بڑھ چکی تھی مسجد تنگ ہو چکی تھی تو اس کے لئے اس کو اسٹینڈ تو کیا گیا لیکن بلکل ویسے ہی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی یعنی اس کی جو بناوٹ تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی وہی مٹی کی ہیٹے اسی کی دیوار وہی جو ہے خجور کے درخت کے ترے اور وہی جھپر جو اوپر ڈالنا تھا وہی اسی انداز سے وہ مسجد لیکن اسٹینڈ کی گئی جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا دور خلافت تو پہلی مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی جو دیواریں تھیں وہ پتھر کی بنایتیں وہ ایک ضرورت ہے ان کا یہ عمل اپنی جگہ پر درست ہے اس کے اوپر ہم کوئی کلام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ضرورت ہے اور لوگوں کے اندر اتنی آسانیاں بھی تھیں کہ لوگ آسانی سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اسے افورڈ کر سکتے ہیں وہ ضرورت کے لحاظ سے انہوں نے پتھر کی دیوار بنائی اوپر بھی جو پانی اگرہ ٹپکتا تھا پہلے پانی نہ ٹپکے لوگوں کو یہ پریشانی نہ ہو اس کے لیے انہوں نے تھوڑی بختہ جو ہے مسجد بنائی حالانکہ بات صحابہ نے اس پر بھی اعتراض کیا تھا لیکن انہوں نے یہی کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسجد جو اس کی تعمیر ہو رہی ہے میں لوگوں کو بارش سے بچانا چاہتا ہوں لوگوں کو پریشانی سے بچانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے کاسانی ہو جائے لوگوں کو پریشانی جو ہو رہی تھی اس سے تھوڑی نجات مل جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس مسجد نبوی میں جو نماز ادا کی جاتی تھی اس کی پریشانی کی ایک جو ہے چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی مسجد اس حالت میں تھی اس میں پریشانی یہ تھی کہ جب گرمی کا موسم ہوتا تھا تو مدینے کی جو زمین تھی اس میں چھوٹے چھوٹے کنکڑ ہوتے ہیں اسی لئے اس کو حرہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں یعنی چھوٹے چھوٹے کنکڑ ہوتے ہیں اور وہی زمین تھی الگ سے کوئی فرش نہیں تھا مجد نبوی میں گرمی کے موسم میں یہ گرمہ ہو جاتے ہیں یہ پتھر چھوٹے چھوٹے گرمہ ہو جاتے ہیں اس سال جو لوگ ہش کے لیے گئے ہیں انہوں نے وہاں کی گرمی کا تھوڑا سا اندازہ تو لگایا ہوگا وہی گرمی اس زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی سخت گرمہ علاقے یہ گرمی کے موسم میں بہت زیادہ گرمی پڑھ دیئے مکہ میں بھی پڑھ دیئے مدینے میں بھی پڑھ دیئے آج کل چونکہ ایسی کا زمانہ ہے تو لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے اس زمانے میں بھی ایسے ہی گرمی پڑھا کرتی تھی جب جاتے تھے سجدے میں صحابہ تو یہ ہتھیلی اس پر تو کوئی کپڑا نہیں ہے یہ پیشانی اور ناک کو زمین پر لگنا ہے وہاں تو کوئی کپڑا نہیں ہے گھڑنے پر تو چلو کپڑا رہتا تھا یہی چیزیں زمین پر لگتی ہیں جب ہم سجدہ کرنے جاتے ہیں لیکن یہ ہاتھ یہ پیشانی یہ ناک جب زمین پر رکھتے تھے یہ ہتھیلی جب رکھتے تھے تو وہ جو گرمی تھی میرے بھائیوں گرم جو ہے یہ چھوڑے چھوڑے پتھر یہ ان کو گرمی محسوس ہوتی تھی تھوڑا سا اندازہ لگائی اگر ہم کو چلنا پڑ جائے تو ہمارا پیر جواب دے دے گا ہم چل نہیں سکتے اس گرمی میں ان کو ایسے ہی ہاتھ رکھ کر کہ زمین پر سجدہ کرنا پڑتا تھا تو خباب بن عرط ایک صحابی ہے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے وہ کہتے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کیے کہ اے اللہ کے رسول ہم یہ جو گرمی ہے زمین کی یہ جو پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے یہ ہاتھوں پر جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے پیشانی اور ناک کو زمین پر لگانا ہے بڑی پریشانی ہو رہی ہے اگر آپ اس سلسلے میں کچھ کر سکے تو وہ چاہ رہے تھے کہ تھوڑا نماز کو اور تاخیر کریں تھوڑا تھنڈا وقت ہے اور زیادہ ہو جائے اللہ کے گرمی کے موسم میں زہر کی نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھنا چاہیے تھنڈے وقت میں لیکن بہت زیادہ تاخیر نہیں کر سکتے جو اس کا وقت ہے اسی وقت کے اندر ہی پڑھنا ہوتا ہے ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شکایت دور نہیں کی ہم کو ویسے ہی نماز پڑھنا پڑھتا تھا یہ نماز تھی میرے بھائیو اس نماز کا کیا ہماری نمازیں مقابلہ کر سکتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام جنہوں نے اگر کوئی ایک مد بھی خرچ کیا ہے اور بعد میں آنے والے لوگ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ خرچ کریں تو اس کے ایک مد کے برابر نہیں ہو سکتا کیوں کیوں کی ضرورت سب سے اہم چیز ہوتی ہے ضرورت جس ضرورت کے وقت جس پریشانی کے وقت انہوں نے وہ تھوڑی چیز خرچ کی تھی آج ہماری ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی لوگوں کی مجبوریاں بھی اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی بہت زیادہ بھی خرچ کر لیں تو ان کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے تو یہی چیز تھی میرے بھائیو مسجد کے تعلق سے بھی وہ نماز جو مسجد نبوی میں اس وقت پڑھی گئی آج جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی حالانکہ وہ بڑی پریشانی سے انہوں نے پڑھی ہے وہ خوشو خضو جو ہونا چاہیے نماز کے اندر جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی آسانیاں ہوگی تو خوشو خضو بہت زیادہ ہو جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے وہ تو اتری پریشانی میں بھی بڑے خوشو خضو سے نمازیں پڑھا کر رہے تھے آج اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ مسجدیں تو بڑی آلی شان بڑی شاندار لیکن نمازوں میں خوشو خضو نہیں ہے میں خود بھی اپنے مارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اکثر ہمارے بھائی بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ نمازوں میں ہمارے خیالات نجانے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں نمازوں میں وہ خوشو خضو نہیں ہے جو ہونا چاہیے اصل نماز کے اندر یہ خوشو خضو میرے بھائیو خوصورتی سے نہیں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھیں نماز آپ کے پاس جو چادر تھی اس وقت تو اس چادر میں تھوڑے نقشو نگار تھے اس زمانے کے لحاظ یعنی آج کے زمانے کے نقشو نگار کی بات نہیں کر رہا ہوں آج کی زمانے میں تو بتا نہیں کتنے نقشو نگار ہوں گے لیکن وہ اس زمانے کے لحاظ سے تھوڑے نقشو نگار تھے اس کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز آپ نے مکمل کی وہ چادر اٹھائی اور کہا کہ یہ چادر لے جاؤ اور جو امب جانیہ ابو جہم ایک صحابی ہے کہا کہ ان کی جو امب جانیہ چادر ہے وہ لے کر کے آؤ کیونکہ اس چادر نے مجھے ابھی نماز سے غافل کر دیا تھا مطلب کیا ہے اس کا اردو میں میں کہنا چاہوں اس کی شرح کرنا چاہوں تو کیا ہے کہ اس کے اندر جو تھوڑی نقشو نگاری تھی نماز کی حالت میں ذہن اس کی طرف چلا گیا اور اس کی وجہ سے خوشو خضو میں فرق پڑ گیا تو اس کی وجہ سے میرے بھائیو خوشو خضو میں فرق پڑتا ہے جتنی زیادہ خاص طریقے سے قبلے کی سائٹ میں جو بھی ایسی چیز ہو کہ آدمی نماز کی حالت میں ذہن اس کی طرف چلا جائے یا جس ہم مسلے پہ نماز پڑھ رہے ہیں جو کارپیٹ اویج دیکھ رہے ہیں کہ کارپیٹ بھی طرح طرح کے بچھائے جا رہے ہیں کوئی میں کارپیٹ ہے اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں یہ بات بار بار میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں ابھی یہ کارپیٹ ہے اس میں کوئی خاص ویسی نقشو نگاری نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بڑا مسئلہ ہے لیکن آپ جائیں مختلف مسجدوں میں دیکھیں ایک سے ایک جو ہے خوبصورت سے خوبصورت کارپیٹ پیچھے نماز میں تو پورا دماغ اس کی طرف رہے گا کہ کارپیٹ کتنا اندہ ہے نماز کیا پڑھ نماز کا خوشو خوضو کہاں چاہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چادر میں تھوڑی زنقشو نگار آپ نے کہا فوراں نماز پڑھتے ہی کہ اس چادر کو لے جاؤ جو معمولی چادر ہے وہ چادر لے کر کے آؤ کیونکہ اس چادر نے مجھے نماز میں غافل کر دیا تھا غافل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف دماغ چلا گیا تھا تو یہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں یہ سوچنے کی چیزیں ہیں کبھی بھی مسجد کی تعمیر یاد رکھی ایک ضرورت ہے مسجد کی تعمیر ایک ضرورت ہے اور ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کی ضرورت کے لحاظ سے ہی اس پر پیسے خرچونے چاہیے اگر اس کی ضرورت کے لحاظ سے زیادہ اگر کریں گے تو اسی کو پھر اسراف کہا جاتا ہے جو چیزیں ضرورت نہیں ہیں کیوں خامخوا جو ہے اس کے اوپر وہ پیسہ خرچونے چاہیے آج ہماری سماج اور سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے میرے بھائیوں جو سخت محتاج ہیں پریشان ہیں ان کو پیسوں کی ضرورت ہے ایسے ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں ان کے لیے کوئی قرضہ دینے والا بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی قرضہ دے دے اور اس سے ان کی ضرورت دوری ہو جائے نہ جانے کتنے لوگ ہیں انہیں جب قرضہ نہیں ملا تو بینکوں سے سود کے لون لے کر کہ انہوں نے اپنی ضرورتیں پوری کی ہیں ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں سوسائٹی میں ہیں ایسے اگر ہم یہ پیسے بچا کر کہ ان کی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں اگر یہ چیزیں جو ہے ہماری ادھر چلی جاتی ہیں تو اس میں تو سب کا مالا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کہ آپ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ اگر آپ ایک اعلان کر دیتے تو مسجد نبوی بہترین پکی بن جاتی ایسا کچھ نہیں تھا اس زمانے میں بھی بعض صحابہ کے پاس پیسے تھے لیکن ضرورتیں تو اثری زیادہ تھی تو آپ نے اس کی طرف نہیں بلکہ ان ضرورتوں کی طرف دیکھا کہ کتنے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے جن کو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو چند باتیں تھیں جو اس حدیث کے تعلق سے میں نے پیش کی شرح ایک مسئلہ یہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ مسجدوں کی تزئین یا نقش و نغاری ایک ضرورت ہے میں نے کہا بہترین مسجد تعمیر کیجئے جیسے یہ مسجد ہے یہ تعمیر جو ہے مسجد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے بلکل سادہ سی مسجد تعمیر کیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی کسی طرح کی کوئی چیز نہیں لیکن جو اوپر سے اس کے بعد جو تزئین کا کام ہوتا ہے ڈیکوریشن کا جو کام ہوتا ہے یا بہت سارے لوگ انٹیریئر کا کام بھی کہہ دیتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے صرف خوبصورتی کے لیے وہ چیز کی جاتی ہے کہ مسجد جو ہے خوبصورت لگے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں اس سے بچنا چاہیے اور اوپ ایسے اگر ہم دوسری جگہوں پر لگائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے دوسری ضرورتوں پر لگائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن فقی لحاظ سے اگر میں آپ کو یہ بات پیش کروں تو مسجدوں کی تزئین یا نقش و نغاری یہ عام طریقے سے فقہ نے اسے حرام کرا دیا ہے صرف فقہ حنفی میں فقہ حنفی کے لحاظ سے ان کے یہاں یہ ہے کہ یہ چیز جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر مسجد کی کوئی تزئین کرتا ہے نقش و نغاری یا اس کو اچھی بناتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان کے یہاں بھی دو شرطیں ایک شرط یہ ہے کہ اس تزئین میں وقف کا پیسہ استعمال نہیں کیا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ بیت المال سے خرچ نہیں کیا جائے گا کوئی شخص اگر خود چاہے اپنے ذاتی خرچے سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ بنا لیں تو کوئی بات نہیں وہ بنا لیں کوئی مطلب نہیں ان کے یہاں یہ چیز جائے کوئی بھی آدمی جیسے آدمی اپنا گھر بناتا ہے اچھے سے اچھا گھر بناتا ہے ایسے ہی اس نے اپنے ذاتی خرچے سے اچھی سے اچھی مسجد بنا لی ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اس کی لیکن لوگوں سے پیسہ لے کر کے جس کو ہم بیت المال کا پیسہ کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں اس زمانے میں بیت المال ہوتا تھا اب یہ بیت المال نہیں ہے تو جو اس طرح کے پیسے آتے تھے وہ بیت المال میں اس زمانے میں جاتے تھے یا وقف کا جو پیسہ ہوتا ہے وقف کی جو عامدنی ہوتی ہے تو انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے آپ اس میں تو صرف افقی ہنوی میں اس کو جائز قرار دیا گیا اور ان کے یہاں بھی یہ قید ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے پیسے سے کرانا چاہتا ہے تو کرائے اس کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن لوگوں سے پیسہ لے کر کے اس سے پچھنا چاہیے کہ لوگوں کا جو پیسہ ہے لوگ تو اس لیے دیتے ہیں کہ کوئی لوگ آ کر کہ وہاں نماز پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے ان کو ثواب ملے گا لوگ اس مقصد سے دیتے ہیں کہ مسجد میں ان کا بھی ایک تعاون ہے لیکن لوگ اس لیے نہیں دیتے ہیں ان کے اپنے گھروں میں میرے بھائیوں ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو مسجدوں کی تعمیر میں تعاون کرتے ہیں ان کے اپنے گھر کے بھی بڑے مسائل ہوں گے بڑی پریشانیاں ہوں گے لیکن اللہ کے گھر کے لیے لوگ دیتے ہیں کبھی بھی اعلان کیا جاتا ہے تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے لوگوں کے پاس دل ہے لوگ اللہ کے لیے خرج کرنا چاہتے ہیں لوگ دیتے ہیں یہ پیسہ اس میں کوئی شباہ نہیں ہے کہ بڑی سے بڑی رقم بھی جمع ہو جاتی ہے مسجد کی تعمیر کے لیے تو یہ لوگوں کا جذبہ ہے ان کا شوق ہے ان کی ہم تعریف کرتے ہیں ان کے جذبے کی تعریف کرتے ہیں لیکن جو پیسے جو لوگ جمع کرتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ پھر اس مسجد کی تعمیر میں بیکار کی تزین وغیرہ میں اس کو نہ لگائیں تاکہ جو دینے والے لوگ ہیں ان کو اس کا عجر و ثواب ملیں تزین سے کسی نمازی کے نماز میں خوشو خضو نہیں آتا بلکہ خوشو خضو الٹا چلا جاتا ہے تو یہ میرے بھائیوں جو ہے چند باتیں تھیں اور اسی پر آج کا یہ خطبہ ہم ختم کرتے ہیں وہ تو ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کو آباد کردے ہماری جو پنج وقت نمازیں ہیں پانچ وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجدیں اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دے کہ وہ لوگ مسجدوں میں پنج وقت نمازیں پڑھیں اور اللہ ہماری مسجدیں یہ آباد ہو جائیں آمین قولوا قولي هذا واستغفروا اللہ لما لکم نسائی المؤمنین واستغفروا وإنہوالغفور رحیم ورہم موسیقی